بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بہت ساری خبریں ہیں ان کا لبے لباب یہ ہے کہ ایک بار پھر قسمت کی دیوی عمران خان پر مہربان ہوئی ہے عمران خان نے پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ مقدر کا سکندر ہے یا قسمت کا دھنی ہے ذرا اندازہ لگائیے ایک خبر آپ کو دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا دیکھیں اس وقت سارا حکومتی اتحاد ایک بنیاد پر کھڑا ہے اور وہ ہے عمران خان کا خوف جب آپس میں یہ ٹوٹنے لگتے ہیں لڑنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان آ جائے گا جب عمران خان کا نام سنتے ہیں تو ایک بار پھر مقابلے کے لیے متحد ہو جاتے ہیں اب ایک اور صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ استحقام پاکستان پارٹی ایک نئی جماعت آئی ہے جو استحقام لائے گی انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی ڈی ایم کے خلاف بھی الیکشن لڑیں گے ہم عمران خان کے خلاف بھی الیکشن لڑیں گے اور وہ جو کہتے ہیں کہ اونٹرے اونٹ تیری کونسی کل سیدھی بلکل یہی والی بات ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ آن چودری اور نومان لنگڑیال فوری استیفہ دیں گے یہ کہا ان کے پارٹی کے صدر نے استیفہ دینا بھی چاہیے اس کے بعد خبریں بھی میڈیا پر چل گئیں لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے استقام پاکستان پارٹی کا اعلان سامنے آیا ہے کہ نہیں ہم استیفہ نہیں دیں گے استیفہ دینے سے اب تاثر بڑا غلط جائے گا کیونکہ حال ہی میں آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی ہے بڑا منفی تاثر جائے گا اس لیے نومان لنگڑیال اور آن چودری پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہیں گے حصہ رہنا کتنا عرصہ ہے آج پندرہ جولائی ہے آج کے بعد پورا ایک مہینہ بھی اس حکومت کے پاس نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے مو پر کالک مل لی ہے آپ عوام کے پاس کس مو سے جائیں گے یعنی جس حکومت کے آپ اتحادی ہیں جس کا آپ حصہ ہیں پھر تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہیں اور پی ڈی ایم سے بھی زیادہ نون لی کی بی ٹیم ہیں تو آپ اس طرح سے یہ چیزیں کر نہیں سکتے اگلی بات ناظرین اکرام یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ نو مئی کے اور دیگر معاملات میں عمران خان کی گرفتاری پر لاہور ہائی کورٹ نے کل حکم دیا تھا اسی طرح سے شاہ محمود قریشی کی زمانت کا معاملہ تھا تو شاہ محمود قریشی کو بھی آج زمانت مل گئی ہے اور ان کی زمانت کو مستقل کر دیا گیا ہے یعنی کنفرم کر دیا ہے عدالت نے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نو مئی کے واقعات میں میں موقع پہ موجود نہیں تھا اور جس ایمہ کا الزام لگایا جا رہا ہے یہی وہ ایمہ کا الزام ہے جو عمران خان پر بھی لگایا جا رہا ہے ہر کیس میں سیکشن 34 لگایا جا رہا ہے کہ جی مشتر کا ارادہ تھا تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے جس کے بعد عدالت نے ان کی گفتگو پر یقین کیا اور عدالت نے ان کو باقیدہ اس معاملے میں زمانت کنفرم کر دی دوسری جانب ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودری پرویز لاہی ان کے زمانتی مچلکے بھی جمع ہو چکے ہیں آج ان کی بھی رہائی کا امکان ہے گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے چودری پرویز لاہی کو بھی کسی نامعلوم مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا تھا اب امید کرتے ہیں کہ اس بار ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی اب ایک اور کہ کچھ رانما عمران خان کو چھوڑ کے جاتے ہیں پھر واپس بھی آنا چاہتے ہیں جس طرح فات چودری اور دیگر لوگ ہیں پھر عمران خان کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں کہ عمران خان سے ہمارا قد بڑا ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر سمجھ آتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہیں جانا اب پرویز خٹک کے صاحب زادے کل سے بیانات دے رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر جتنے بیانات چل رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے والد صاحب نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس کے بعد آج پرویز خٹک نے دس بج کے چالیس منٹ پر خود اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے اعلان کیا ہے کہ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کوئی بیان دینا ہوگا تو میں خود سے دے سکتا ہوں تو اس لیے ان چیزوں کو نہ کیا جائیں اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عمران خان کا جادو اور عمران خان کی ابھی بھی مقبولیت کہاں پہ ہے کہ پرویز خٹک جیسے لوگ جو پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں لوگ کھڑے نہیں ہو رہے پھر وہ عمران خان کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر پرویز خٹک کو بقیدہ وضاحتی بیان دینے پڑتے ہیں اس سے آپ گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ لگا لیجئے پھر ایک اور چیز ہے اسد کیسر جو پرویز خٹک کے ساتھ اس دن بیٹھے تھے پریس کانفرنس میں وہ بولے تو نہیں تھے اور بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا اس پریس کانفرنس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں پاکستان تحریکہ انصاف کا اسی طرح سے حصہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ ہوں تو اسد کیسر کے خلاف خیبر پختونخواہ محکمہ تعلیم میں غیر قانونی بھرتیوں کا مقدمہ درج کا لیا گیا ہے اور انٹی کرپشن کے ریڈار پر وہ آ گئے ہیں اور بتایا گیا ہے سوابی تھانے میں یہ مقدمہ ہے جس میں سابق سوبائی وزیر شہرام ترکی سابق وزیر اعلیٰ کے مشیر عبدالکریم خان اور ڈپٹی ایڈیو کو بھی نامزد کیا گیا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اب نیب پہلے آیا اور اب انٹی کرپشن اور ایف آئی اے کو بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ تمام ادارے اور ان کا جس طرح سے استعمال کرنا ان کی کریڈیبلیٹی پر سوال کھڑا کرتا ہے اور لوگوں کی نظر میں ان پر اعتماد کم ہو چکا ہے اور یہی ایک پورے کا پورا پلین ہمیں ان کا نظر بھی آتا ہے رہی بات خیبر پختونخواہ کی اب تو عمران خان کے بدترین مخالف سریم صافی جیسے لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کی نگران حکومت کرپشن کے امبار لگا رہی ہے اور ایسے ایسے ریکارڈ قائم کر رہی ہے جو شاید کوئی اور حکومت نہ کر پائی ہو پھر آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے وزیر اتنے ہیں اور ان کے وزیر وہاں حکومت میں اتنے ہیں تو اب خبر یہ آئی ہے کہ وہ رد و بدل کرنے جا رہے ہیں اور خیبر پختونخواہ کی حکومت میں رد و بدل کی سمری گورنر خیبر پختونخواہ کو بھیج دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے وزیر صحت ادنان جلیل کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کرنے اور مشیر کھیل متی اللہ کو وزیر بنا کر صحت کی وزارت دینے اور اشرف اللہ کو معاون خصوصی ٹیکنیکل ایڈوکیشن بنانے کی سفارش کی گئی ہے اور اے ان پی نے ہی ادنان جلیل کو وزارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا جس پر دوبارہ سمری بھیجی گئی ہے اگر کچھ کیا غلط کیا تو وزیر اللہ ان سے پوچھتے آپ دیکھنا ہے کہ ہوگا کیا اچھا اس کے بعد ایک اور ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ہیں انہوں نے خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ آپ میرے ساتھ انیشیئیٹ کریں تاکہ مشاورت ہو سکے اور اس عمل کو ہم آگے بڑھا سکیں لیکن اس پر بات جب نہیں بنی تو اس کے بعد ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کی بجائے ایمکو ایم بان جائے کس لیے بان جائے اس لیے کیونکہ نگران سیٹ اپ کے اندر مشاورت کا عمل ایمکو ایم اور پیپرز پارٹی مل کے کر سکے تو اس سلسلے میں ایمکو ایم نے بقیدہ ایک درخواست سپیکر کو دے دی ہے اور اس پر بیس اراکینیں سندھ اسمبلی کے دس خط بھی موجود ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نو مائی کے بعد سے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ غیر حاضر ہیں تو ان کی ادم حاضری کی بنیاد پر آغاز سراج دورانی سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے اب یہ پورے کا پورا گیم پلین ہے آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نہیں آسکیں گے کیونکہ وہ آئیں گے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے تو اس گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی درخواست سب میٹ کریں درخواست سب میٹ کریں گے تو آپ کو اپوزیشن لیڈری مل جائے گی تو اس کے بعد یہ دونوں مل کے آپس میں چیزیں تیہ کر سکیں گے اور اسے ہوگا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ پوری طرح سے سندھ میں بھی گیم سے آؤٹ کریں گے چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے اب ناظرین اکرام آتے ہیں عرشی شریف پر عرشی شریف کا آپ جانتے ہیں کہ وہ ہم سب کے لیے ایک رول موڈل ہیں ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں کوئی بھی ہوں کہیں سے بھی ان کا تعلق ہو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ایک سچے محبے وطن پاکستانی کے ساتھ جو ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو اب اچھی خبر یہ ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ کبھی آپ خود سے پہچانے جاتے ہیں کبھی آپ اپنے لگائے ہوئے پودے سے پہچانے جاتے ہیں اب اولاد سے بہتر تو کوئی پودا نہیں ہوتا ہے انسان کا اس دنیا میں تو اب عرش شریف شہید کی کمی اس حد تک پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ ان کی صاحبزادی جہاں سے عرش شریف کا مشن ختم ہوا تھا ان کی صاحبزادی نے وہی سے وہ مشن شروع کر لیا ہے اے آر وائے پر بہت تنقید بہت سی باتیں ہوتی ہیں چلیں کم از کم یہ اچھی بات ہے کہ ان کی صاحبزادی علیز عرشد ان کو اے آر وائے نے موقع دیا اور انہوں نے اے آر وائے نیوز کے ساتھ باقیدہ ریپورٹنگ کا آغاز کر دیا ہے آپ یقین مانیے کہ ان کی پہلی ویڈیو دیکھ کر جو انہوں نے ریپورٹنگ کی میں آپ دیدہ ہو گیا اور ایک بار پھر عرش شریف کا اسی طرح سے وہ دکھ اور تکلیف واپس آگئی لیکن چلیں ان کی صاحبزادی کو دیکھ کے حوصلہ ہوا کہ کم از کم عرش شریف کی جگہ پر کوئی عرش شریف کا اپنا خون کھڑا ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت کامیابیاں دے توقع بھی ہے کہ جس طرح علیزے کے والد صاحب ہر چیز کے سامنے ڈٹے رہے وہ جھکے نہیں اپنی جان تک کا نظرانہ دے دیا ظاہر ہے علیزے پر بہت پریشر اور دباؤ بھی ہوگا لیکن وہ بڑے باپ کی بڑی بیٹی ہے تو میرے خیال سے بڑے باپ کی بڑی بیٹی اس بڑی ذمہ داری سے بڑے اچھے طریقے سے نبرد آزما ہوگی ہماری دعائیں ان کے لیے ان کی فیملی کے ساتھ ہیں عرش شریف کی والدہ اور ان کی اہلیہ سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے صبر کی حوصلے کی حمد کی تو رادرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا